محترم صدرِ اجلاس کی اجازت سے خاکسار ارز کرتا ہے کہ حاضرین جلسہ کو مبارک بات دینے کے لیے ہمارے قادیاں کے جماعت سے بہت درینہ تعلق رکھنے والے بزرگ مرہوم ستنام سنگھ باجوا صاحب کے فرزند سردار پرتاب سنگھ باجوا صاحب جو تقسیم ملک کے بعد قادیاں سے پہلی بار ممبر پارلیمنٹ کا فخر آپ کو حاصل ہوا اور قادیاں کو عزاز ملا کہ آپ یہاں کی سلاقے کی نمائنگی کریں آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے بھائی فتح جنگ باجوا صاحبی تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے جماعت کے ساتھ ہر سکھ اور دوح کے موقع پر فیملی کی طرح آپ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں اور بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ جماعت کے کاموں کو اپنے کاموں پر بھی ترجیح دیتے ہوئے آپ جماعت کے کام کرتے ہیں اور یہ فیملی ہمیشہ جماعت کے ساتھ آپ سب کا ان کا واسطہ رہتا ہے آپ کے ساتھ اور بھی علاقے کے معززین آئے ہوئے ہیں ہم جماعت احمدیہ کی طرف سے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس موقع پر میں ہماری سب کی خواہش ہے کہ سردار پرتاب سنگھ باجوا صاحب ممبر پارلیمنٹ کچھ وقت کے لیے حاضرین سے بھی مخاطف فرمائے باجوا صاحب تشریف لانگے باجوا صاحب تشریف لانگے بچوں بشیش تور تے ساڑھے قریبی پاکستان دے بچوں تے بہت سارے ہور دیشہ وچوں آئے ہوئے جماعت احمدیا دے سارے ہی پراوانوں پینانوں میں جیاں ہے آخر نا کادیاں ملوں آج یہ ساڑھے سارے آواز سے بہت ہی خوشیدہ موقع ہے کہ آج جیڑا سلانہ جلسہ جیدے چسی پارٹسپیٹ کر رہے ہیں یہ ایک سو ویمہ جلسہ ہے اٹھارہ سو کانوے دے بچ پہلا جلسہ کادیاں دی سارے زمین تو شروع ہویا سی جتے ایک چھوٹے جے قصبے دے بچوں حضرت صاحب نے سندیش پیار دا تے آپسی پائی چارے دا دیتا آج تقریباً ایک سو وی کی سال دے بچ مینو ایس گلدی خوشی ہے تے مان ہے کہ تقریباً دو سو ملکان دے بچ انٹرنیشنل طور تے آج جی جماعت احمدیا دے اپنے ہیڈکوٹرز نے ایس جماعت دے بچ وشواش کرنوالے لوکان دے ہی تداد ہے تے ایس گلدی سانو بہت وڑی خوشی ہے تے مان ہے کہ جماعت جتے بھی گئی ہے انہ نے اپنی امانداری نال انہ نے میند نال اپنی جگہ بنائی کوئی بھی اے ہو جا دیش نہیں جتے گلد کسے نے کہی ہوئے کہ جماعت احمدیا دے لوگ ساڑھے واسے بوجھ لے یا انہ نے آکے ساڑھے دیش دے وچ کوئی اس قسم دے حالات پیدا کیتے نے جس طرح بہت سارے لوگ کہیں دے نے کہینا لوکان دی سانو ضرورت نہیں سی تو میں آج قادیاں والوں قادیاں دے سارے ہی لوکان والوں تو انہوں جی آیا آخنا جس طرح خان صاحب نے پہلے ذکر کیتا ہے میں انہوں اس قلدہ مان ہے کہ دیش دی زادی تو بعد تو اڑا داس پہلا ممبر پارلیمنٹ ہے ہندوستان دی جڑی سارا نوڑی پنچائت ہے جنہوں پارلیمنٹ کہیں دے نے قادیاں دے ایک تو اڑا پراجر ہے ہندوستان دی پارلیمنٹ دے وچ ممبر ہے تے ممبر بن دے وچ جماعت اہم دیا دا تے انٹرنیشنل جماعت دے امام حضرت صاحب دا جیڑا اشیرواد ہے او دا سارا نوڑا حد ہے میں اس کا لوں تسلیم کرنا جس طرح خان صاحب نے ذکر کیتا کہ ساڑے پروار دا سی میں سیال کوٹ زلے دے وچو پاکستان چون ساڑا باجویاں دا پینڈ کلاس والا سی ساڑی زمین سرگو دے دے وچ ستائی چک جنوبی دے وچ سی دیشتی زادی تو پاد اسی ایتھے کادیاں دے وچ آکے وچ سے میرے سرگواسی پتا سا ستنام سنگھ باجویا جی نو لمبا عرصہ لوکا دی سیوہ کرندا سوبے دی سیوہ کرندا موقع ملیا ٹھیک ہے خان صاحب نے جڑی گل کہی ہے کہ ہر خوشی تے گمی دے وچ جماعت ایم دیا دی ساڑا پروار ہمیشہ پائیوال رہا تو میں اس گلوں میں تسلیم کرنا چاہنا ساڑی بھی ہر خوشی تے گمی دے وچ ہر کڑی دے وچ جدوں سانو ضرور سی ہمیشہ جماعت ایم دیا ایک دوار دی ترہا مضبوط دوار دی ترہا ساڑی پیٹ پچھے رہا ہے اس گلوں میں کدی پولانی ساگدا منو اس گل دی خوشی ہے کہ ساڑے جنہیں بڑے پیمانے تھے پاکستان تو ساڑے ویر تے پینا آنا چاہنا دے انہیں بڑے پیمانے تھے ساڑے کو پربند نہیں ہو ساگدا ویزاز دیندہ انج میں ہندوستان دی سرکار دا اس گل دا شکرانا کرنا چاہنا کہ آج بھی تقریبا پانچ ہزار توں بڑی تعداد دے ویر ساڑے پراؤت ہوں آئے نے تو میں زیادہ نہ کہندہ ہویا کیونکہ جلسہ چل رہے ہیں بہت سارے لوگ تارمک جیڑے تھوں دے ویچار ہیں انہوں نے سننا چاہنا دے میں سمجھ دا سی میری ایک خواہش بھی سی تو میرا فرض بھی باندھا سی کہ تُس ہی اپنے کار آئے ہو میں تو انہوں سارے انہوں جی آئے ہیں تو میں توڑے ذریعے حضرت صاحب دی لمبی عمر دی پرماعتما دے کول ارداس کرنا تے ناری جماعتواں سے بھی ارداس کرنگا کہ دن دگنی تے را چوگنی ترکی جماعتنو بکشی جائے تے ساڑے ویر خاص طورتیں جڑے پاکستان چا بیٹھے نے جنہوں بہت وڑی مشکلان دا سامنا کرنا پہندہ اونا دے وی اتوی پرماعتماں میر پر اہتھ رکھے تے میری یہ بھی ارداس ہے کہ او دن دور نہیں جہ دن ہندوستان پاکستان افغانستان یہ سارے آپس دے ویچ شانتی دا ایک محول بنا کے ایک پائی چارے دنال رہ سکنگے اسی اوز دن پرماعتماں کلو ارداس کرنے ہیں جس دن واگے دا بارڈر کھل جائے کسے نویزہ دی لوڈنا پہ جڑے لہور والے سرگودے والے سیالکوٹ والے عمر سر تے کادی آنا چاندے رہے اپنیاں گھڑیاں یا بسا جو بیٹھن سویرے آن شامنو جانا چاندے چلے جان سو اسی اوز دن دی انتظار ویچا تے او دن دور نہیں میں نو پتا ہے کہ جرا سندیش تو اڑے ونو امن تے شانتی دا جاندہ ہے اوز سندیش دی اخیر جت ہونی تو میں اینہ ایک ایندہ ہویا بہت تو اڑا شکرانہ کرنا چاندہ تانو ایک وار پھیر کادی آن دے سارے ہی ویرہ ونو شکریہ جاہند وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی فتح تو بہت تو انہیں ایک ایندہ ہویا سارے ہی انہوں میں دلی مبارک بھی پیش کرنا چاندہ اپنا سلام بھی پیش کرنا چاندہ بہت بہت شکریہ بہت بہت میرمانی تو اڑے سارے ہی انہیں دے شکریہ موسیقی